نمسکر دوستو آپ کو سواگت ہے آپ کے اپنے چنل جی بی سی بریکنگ میں ایک بار پھر سے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اکشی کمار شٹارر فیلم بڑے میاں چھوٹے میاں کے باکس اوبس پرڈکشن کے بارے میں یہ فیلم اپنے پہلے دن باکس اوبس پر کتنے کروڑ بیگار ریسپونس حاصل کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ اس فیلم کو جو کی اوڈینس کی طرف سے کتنے اچھے ریویو مل رہے ہیں اور پبلک ریویو جو کی بڑے میاں اور چھوٹے میاں وہ کیسے مل رہے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ ہمارے اور آپ کی چنل جی بی سی بریکنگ پہ نیکزیٹ کر رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کی چنل جی بی سی بریکنگ پہ بنے رہے ہیں تاکہ ہماری ایسی لیٹشوپ ڈیٹ بولی بوڈ باکس اوبس کی آپ لوگوں کو ملتی رہے سب سے پہلے تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں دیکھتے رہے گا پورا ویڈیو تو جیسے کہ آپ لوگوں پتہ ہی ہوگا اکشو کمار شٹارر فیلم بڑے میاں چھوٹے میاں بہت ہی جلد سینیما گھروں میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملنے والی ہے حالانکہ اس ویم کا ٹیزر ریلیس کیا گیا اور ٹیزر بہت ہی جوڑ دار تھا اور بہت ہی دھماکے دار تھا ٹیزر کو اچھا خاصا ریسپونس ملا اور اوڈینس کے طرف سے بہت ہی جیدہ پیار بھی ملا آپ لوگوں پتہ ہی چلے کہ اکشو کمار کی پچھلے بہت سالوں سے یعنی دو تین سالوں سے فیلم میں جو کی لگاتار فلوپ جا رہی ہے لیکن آپ لوگوں پتہ ہی چلے کہ ان کی ایک ہی فیلم ہیٹ ہوئی تھی جو کی اچھا خاصا ہیٹ ہوئی تھی اور اچھا خاصا جو کوئی اس فیلم نے کمائی بھی کیا تھا لیکن اتنی بھی اچھا خاصی کمائی نہیں کر پائی تھی لیکن آپ لوگوں پتہ ہی چلے کہ بڑے میاں اور چھوٹی میاں گریز بہت زیادہ بنا ہوا ہے لگتا ہے ایک بار پھر سے اکشو کمار فل فوم میں آ چکے ہیں اب ایک بار پھر سے بولیوڈ کو ہلانے والے ہیں دوستو آپ لوگوں پتہ ہی چلے کہ بڑے میاں چھوٹے میاں جو کی ہندی بھاشا کی ایک ایک ایکسن تھریلر فیلم ہے جو کی علی عباس جب جفر دوارہ لکھی گئی ہے ریل کے دن جو اوردار طریقے سے سینیما گھروں میں بھیڑ بھی لگنے والی ہے کیونکہ اس فلم کی ایڈوانس بوکیں بھی بہت ہی جورو سورو سے ہو رہی ہے آپ لوگوں پتہ ہی چلے کہ اس فلم میں آپ لوگوں کو اکشو کمار ایکسن کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں لیکن ان کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آنے والے ہیں ٹائگر سروپ جہاں دوستو آپ لوگوں نے صحیح سنا دو ایکسن کنگ ایک ساتھ نظر آنے والے ہیں پردے پہ اور جوڑدار طریقے سے ایکسن کرنے والے ہیں آپ لوگوں پتہ ہی چلے کہ ٹائگر سروپ کو بھی ایکسن کنگ مانا جاتا ہے ابھی تک وہ ساری کی ساری فلمیں ایکسن تھریلر فلمیں ہی دی ہیں یعنی کی ایکسن فلمیں ہی کی ہیں اور وہی دوستو آپ لوگوں پتہ ہی چلے کہ اکشو کمار بھی ایک جمانے میں جو کی ایکسن فلمیں ہی کرتے تھے پھر بعد میں انہوں نے کومیڈی کی ایکسن فلمیں بہت ہی کم کر دی تھی اور وہی دوستو آپ لوگوں پتہ دے کہ ایک بار پھر سے اب اکشو کمار ایکسن کرتے ہوئے نظر آنے والے ہیں حالانکہ اس فلم میں ٹائگر سروپ اور اکشو کمار کی جوڑی دکھائی گئی ہے اور وہی دوستو ٹیزر بہت ہی فار تھا اور بہت ہی جوڑدار تھا اور بہت ہی دھانسو تھا اسی کارنے اس فلم کا کریز اور بز بنا ہوا ہے اور اس فلم کو دیکھنے کے لیے اور اوڈینس بہت ہی جدھا ایکسائٹڈ بھی ہے دوستو آپ لوگوں پتہ چلے کہ اس فلم میں آپ لوگوں کو جو کی اکشو کمار اور وہی ٹائگر سروپ تو نظر آنے والے ہیں لیکن آپ لوگوں کو سنکچی سننا بھی اس فلم میں دیکھنے کو ملنے والی ہیں اور پرتوی راج اس فلم میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں آپ لوگوں پتہ چلے کہ سنکچی سننا بہت ہی لمبے سامنے کے بعد جو کی پردے پہ انٹری لینے جا رہی ہیں حالانکہ بہت دمدار طریقے سے وہ بھی جو کی فل فوم میں واپس آ چکی ہیں آپ لوگوں پتہ چلے کہ یہ مووی اپنے پہلے دن باکس اوبیز پر کتنے کروڑ روپے کی اوپننگ لے سکتی ہے تو دوستو جس طریقے سے کریز اور بس بنا ہوا ہے یہ فلم اپنے پہلے دن اچھا خاصا گلیکشن کر سکتی ہے یہ فلم پچاس سے سانٹھ کروڑ روپے کا بھی کاروبار کر سکتی ہے پہلے دن یا تو یہ فلم 30 سے 40 کروڑ روپے کا بھی کاروبار کر سکتی ہے اب دیکھنا ہے یہ کہ یہ فلم کتنے کروڑ روپے کا کاروبار کر سکتی ہے تو دوستو آپ لوگوں کیا لگتا ہے یہ فلم اچھا خاصا کلیکشن کروڑے کی نہیں آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور ساتھی ساتھ اگر آپ لوگ ہمارے اور آپ کے چنل جی بی سی پریکنگ پہ نئے وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے اور آپ کے چنل جی بی سی پریکنگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ایسی لیٹش ڈیٹ بولی بول باکس آپ لوگوں کو ملتی رہے سب سے پہلے دھنیواد جائے ہند جائے بھارت